بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی فائنلی اور الحمدللہ دونوں طرف سے ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ویڈیوز بھی اس کی موجود ہے ایک بیان کچھ دیر پہلے آپ سب لوگوں کو میں نے دکھایا کہ سعاد رزوی کا ایک خط آیا جس میں انہوں نے اپیل کی اور حکم جاری کیا پیر زہیر الحسن شاہ جو کہ ایک الہدم تحریک لبائق پاکستان کے نائب امیر ہے کہ آپ فلفور دھرنا ختم کریں کیونکہ اس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملتان روڈ کی حد تک باقی جو علاقے ہیں لاہور کے پاکستان کے کلیئر کرا دیے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو معاملہ آج صبح سے لے کے شام تک لاہور میں چلتا رہا وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں کہ کیا کلیش ہوئے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے ڈیٹیل میں کہ اصل ذمہ دار اس کے پیچھے کون لوگ تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ تھے کس نے پولیس پر حملہ کیا کس نے پولیس کو اغوا کیا البتہ اب جو خبریں آئی ہیں اچھی خبریں ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب امن شانتی ہونے والی ہے علامہ شفیق امینی نے ایک ویڈیو ریلیس کی ہے وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں ویڈیو کے اینڈ پہ اور اسی طرح حکومت کی جانب سے سینیٹر اجاز چودری صاحب جو حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کا حصہ ہے تو انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کی پہری ویڈیو جو ہے اجاز چودری صاحب کی آئی جب حافظ سعاد رزوی کا خط آیا اس کے فوراں کوئی دو چار منٹ بعد ان کی ویڈیو آتی ہے اور وہ ویڈیو میں اپیل کرتے ہیں تحریک لبائک والوں کو کہ آپ مجھے جانتے کہ میرا بھی ختم نبوت کے حوالے سے بہت سارا کام ہے وہ پہلے ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ساتھ دوستی وغیرہ بھی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پہلے بھی بات چیت تھی تو انہوں نے کہا کہ آئے مجھ سے رابطہ کرے اور مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل کرتے ہیں اور آخری حل اس کا مذاکرات ہی تھے لیکن اس کے فوراں بعد ہی علامہ شفیق امینی صاحب انہوں نے بھی ویڈیو ریلیس کر دی اور انہوں نے بھی کہہ دیا انہوں نے دو باتیں کی ایک تو یہ کہا کہ جو خبر سعاد رزوی کے حوالے سے وہ خط ہے وہ جھوٹی اور بے بنیاد ہے آپ ان پر کان مت دھرے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھی خبر آنے کی کوئی چانسز ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں طرف سے بیان آ گیا جو ہوا وہ غلط ہوا بہت زیادہ ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے خدا نہ خاستہ یا کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے بیس اپریل کو کال دیوئے کہ ہم نے یہاں سے ملین مارش نکالنا ہے اسلام آباد کی طرف جانا ہے فیض آباد کی طرف جانا ہے تو اس میں کچھ اور خدا نہ خاستہ ہو سکتا ہے اللہ کرے اس سے پہلے ہی یہ معاملہ حل ہو جائے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مذہبی جماعتیں جو ہے ان کے کارکن بڑے جذباتی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے بھائی ہم تو بس کھڑے رہیں گے آپ کو بہت سے لوگ اب آئیں گے کہیں گے کہ جناب تم لوگ تو ڈر گئے بھاگ گئے بھائی ملک کی سلامتی سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے اس وقت اس وقت جو صورتحال وہاں پر بنی سب لوگوں نے دیکھ لی ہے ویڈیو سب کو پتا ہے کیا کچھ وہاں پر ہوا وائلیشنز کی وجہ سے میں ویڈیوز یہاں پر نہیں دکھا رہا میرے پاس بھی موجود ہے دونوں طرف سے جو کچھ ہوا لیکن جب آپ کو یہ راستہ مل گیا ہے آپ کو حل نظر آرہا ہے مسئلے کا جس کی وجہ سے ملک کے اندر امن ہوگا اور یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس میں کوئی بزدلی نہیں ہے اور اسی طرف ہمیں جانا چاہیے اب ایک مرتبہ آپ بیان سن لیجیے علامہ شفیق امینی صاحب کا اور اس کے بعد اجاز چودری صاحب کا دونوں میں لگا رہا ہوں جہاں پر آپ سنیں غور سے اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے بعد جو فائنلی کیا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کیا مسویدہ تیار کیا جاتا ہے امید ہے گھنٹہ دو گھنٹے یا تین گھنٹوں کے دوران یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اب آپ لوگ ویڈیو سن سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اضحادت اللہ حافظ ہمارے مذاکرات جاری ہے ہم ادھر مسجد رحمت اللہ العالمین کے سامنے موجود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اعلان ہوگا تو وہ شورہ میں مرانی کریں گے ادھر ادھر کی خبروں پر آپ لوگ دیان نہ دے جو بھی شورہ کی طرف سے ویڈیو پیغام آئے گا اسی پر انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ عمل کریں گے ابھی مذاکرات جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ عاشقان رسول کو ایک عظیم کامیابی انشاءاللہ تعالی گا لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان نبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں پورے ملک میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے اور لاہور میں تو شدید تناؤ موجود ہے اس موقع پر میں تحریک لبائک کے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں اور میرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اور ختم الرسول کے حوالے سے آپ کے ارم میرے موقع میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم امن کو قائم کریں اور گفت الشنید کے ساتھ معاملات کو درست سنت لے کر آگے بڑھیں یہ ملک آپ کا ہے یہ وطن آپ کا ہے یہ قوم آپ کی ہے اور جس نام نامی کی بنیاد پر آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں میں اسے اسی عظیم اور بابرکت ہستی کے نام سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں ہم بات چیز کے ذریعے اس فصلے کو حال کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کہんboز مناسب موسیقی